موسیقی موسیقی ایم شب نو ویلکم ٹو می چینل فرنڈز آج ہم یہ لے کے آئے ہیں بوٹیز اور یہ ننی منی بچوں کے لئے نیو بارن بیبیز کے لئے ہے 3-4 منت تک ازلی آ جائے گی اور فرنڈ اس کے ساتھ کا پورا میں سیٹ بنا رہی ہوں اور سب ہی آئیٹمز کی پرچیکٹس کی جو ویڈیو ہے وہ میرے چینل پر ہے تو فرنڈ آپ میرے چینل پر جا کر کے جرور ویزٹ کیجئے دیکھئے ان ویڈیوز کو تو چلیے بناتے ہیں آج اس ویڈیو میں اس کو بنانے کے لئے ہم یوز کر رہے ہیں یہ بیبی سافٹ وول اور فرنڈ اس کے لئے ساتھ میں کریں گے ہم یہ ٹین نمبر نیٹنگ نیڈرز اور فرنڈ اگر آپ کسی بھی طرح کی وول یا وول سے بنا ہوا کوئی بھی پروٹیج کرنا چاہتے ہو تو جو نمبر سکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے اور ڈسکرپشن میں بھی دیا ہویا ہے آپ اس نمبر پر جا کر کے ورسہ میں سے کر سکتے ہو تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ان بوٹیز کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے 45 سٹیچز 45 سٹیچز لے کر کے یہ میں نے 1,2,3,4,5 گارٹ سٹیچ کی 5 سٹرائپس 5 ریجز بنائی ہیں اس کا مطلب میں نے یہ 10 روز بنائی ہیں اور اب ہماری رائٹ سائیڈ سے ہے 11th رو اور اب ہم نے سیکنڈ کلر یہاں پر اٹیچ کیا ہے سیکنڈ کلر سے بنائیں گے اور فرنڈز یہاں پر میں نے یہ 45 سٹیچز ڈوائیڈ کی ہیں 21,21 21,21 42 اور 3 سٹیچز یہ دونوں مارکر کے بیچ میں ہیں 21,3 اور 21 اس طرح سے یہ میں نے ڈوائیڈ کیا ہے تو چلیے اب ہم ہم سٹاکی نٹ سٹیچ سیدھی اُلٹی رو بنائیں گے تو اب ہمارے پاس 21 سٹیچز مارکر سے پہلے تو یہ ہم سیدھے بنا لیں گے نیٹ 21 21 21 ہم سیدھے بنائیں گے نیٹ 21 سٹیچز دیکھئے مارکر سے پہلے میں نے سٹیچز سیدھے بنا لیے 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 اب ہم نے یہاں پر یہ جو 3 سٹیچز ہیں ان کا 3 کا ایک کرنا ہے نیٹ 3 ٹوگیادر تو یہ فندہ 2 آگے لائیں گے 1 کو پیچھے لے کے جائیں گے اس کو اس طرح سے پلٹا کر ڈالیں گے اب پیچھے سے 3 کا ایک کریں گے ہم اس طرح سے back سائٹ سے کریں گے نیٹ 3 ٹوگیادر اور اب ہم ان مارکر کو ہٹا لیں گے کیونکہ اب ہمار 3 کا ایک ہو گیا تو پتا چلنے لگ جائے گا اگر نہیں لگے تو آپ مارکر یہاں پر رکھ سکتے ہو اب ہمارے پاس 21 stitches 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 اب یہ 21 stitches بھی سیدھے بنائیں گے نیٹ 21 نیٹ 3 ٹوگیادر نیٹ 21 تو یہ 21 فندے میں سیدھے بنا لیتی ہوں فرنڈ اب رونگ سائیڈ سے دیکھ یہ فندے ہم نے سارے اُلٹے بنانے ہیں لیکن جو بیچ والا یہ فندہ یہاں پر ہم نے 3 کا ایک کیا تھا تو اس سے ہم سلپ کریں گے اس لیے اگر آپ مارکر لگا کے یہاں نشانی رکھنی چاہتی ہو مارکر بنانا چاہتی ہو تو آپ کر سکتے ہو اب ہم پر 21 21 اکیس ہندے اُلٹے بنائیں گے پر 21 سٹیچز دیکھئے فرنڈ میں نے 21 سٹیچز بنائی اب یہ والا سٹیچ آگیا یہاں پر ہم نے 3 کا ایک کیا تھا اور اس کو ہم اس طرح سے سلپ کریں گے اور 21 ڈائگے انہیں بھی ہم اُلٹا بنائیں گے پر 21 اکیس فندے اُلٹے بنا کر کے یہ رو کمپلیٹ کر لیں گے تو فرنڈ یہ ہماری 12th رو تھی رونگ سائد سے اب ہماری 13th رو ہے اور اب ہم بنائیں 20 فندے سیدھے 20 سٹیچز سیدھے بنائیں پہلے ہم نے 21 بنائیں 21 سٹیچز اب 20 بنائیں گے نیٹ 20 سٹیچز تو یہ میں بنائ لیتی ہوں اب دیکھئے فرنڈ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 اور 20 20 سٹیچز ہم نے سیدھے بنائیں اب دیکھئے یہاں ہماری پاس یہ والا وہ فندہ ہے سیدھا جس پہ ہم نے تین کا ایک کیا تھا سینٹر والا اب ان تین فندوں کا ایک کریں گے ایک ادھر سے لائے گیا ایک ادھر سے لیں گے تب جو بیچ میں یہ چین والا فندہ دکھائی دے رہا ہے اس کو آگے لائیں گے اس طرح سے اور اس کو اس طرح سے ڈال لیں گے جیسے بھی آپ تین کھ کر سکتے ہو یہ دیکھے اس بیچ میں ہمارے یہ چین بنتی جائے گے اب یہ پر بھی ہمارے پاس 20 سٹیچ آگے 2 4 6 8 10 12 14 16 18 اور 20 اب یہ 20 سٹیچ سیدھے بنائیں 20 پندے سیدھے بنائیں نیٹ 20 اور یہ رو میں بنا لیتی ہوں پھرنس اب ہم رونگ سائیڈ سے 14 تھرو اور اب ہمارے یہ 20 سٹیچ ہم اُلٹے بنائیں گے پر 20 تو یہ میں بنا لیتی ہوں دیکھئے یہ 20 سٹیچ میں نے بنا لیے اور اب یہ ہمارا چین والا پندہ آگیا جہاں پر 3 کا ایک یا اس کو ہم اس طرح سلیپ کریں گے بنا بنے اتاریں گے اب یہ 20 فندے پھر اُلٹے بنا لیں پر 20 تو یہ اُلٹے فندے بنا کر کے یہ رو میں complete کر لیتی ہوں اب پھر ہم رائٹ سائیڈ پہ ہیں اور ہماری رو ہے 15 رو رائٹ سائیڈ سے تو اب ہم 19 سٹچی سیدھے بنائیں گے 19 19 فندے سیدھے بنائیں گے تو یہ 19 فندے میں complete کر لیتی ہوں نٹ 19 دیکھئے یہ 19 سٹچی میں نے بنا لیے 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 اور اب دیکھئے پھر یہ فندہ ہے ہمارا بیچ والا اور ایک فندہ ادھر رائے ایک ادھر سے لیں گے اور ان 3 کا کریں گے اس کو اس طرح سے کریں گے اس کو آگے لائیں گے اور اس طرح سے knit 3 together 3 کا 1 کر دیں گے اور اب پھر ہمارے پاس 19 سٹچی دائیں گے تو انہیں ہم صیدھا بنائیں گے knit 19 فند اب wrong سائد سے ہماری 16 throw تو 19 stitches روٹے بنائیں گے پر 19 میں بنا لیتی ہوں یہ دیکھئے 19 stitches میں نے بنا لیے اور اب ہمارا یہ فند آگیا اس کو ہم نے slip کرنا اور یہ 19 فند ہم روٹے بنائیں گے اب یہ پوری روٹے فند بنا کر کے میں complete کر لیتی ہوں پر 19 اب ہم right سائیڈ ہیں اب ہم نے سیدھے stitches بنانے ہے 18 پہلے 19 بنائے تھے اب 18 stitches بنائیں گے knit 18 تو یہ فند میں بنا لیتی ہوں دیکھئے یہ میں 18 stitches بنائے 2 4 6 8 10 12 14 16 18 اور 18 ادھر رہ جاتے دونوں طرف ایک جیسے stitches ہوتے ہیں اور اب دیکھیں یہ والا فندہ بیچ والا ایک ادھر آگیا ایک ادھر سے لیں گے اور اس کو ادھر اور اس طرح سے یہ پر ایسے 3 کا ایک کریں گے ڈیسے ڈیسے فندے سیدھے بنا کر کے رو کمپلیٹ کریں گے اب ہماری ایٹین تھرو ہے رونگ سائٹ سے تو ایٹین تھرو اور ایٹین تھری سٹیچز بنانے ہیں ہم نے پرل ایٹین ایٹین سٹیچز اٹے بنا لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں اب دیکھیں میں نے ایٹین سٹیچز بنا لیے اب ہمارے پاس یہ فندہ آ گیا اور اس سے ہم سلپ کریں گے بنائیں گے نہیں بینہ پونے اٹھا رہیں گے اور یہ فندے بھی اب اوٹے بنا لیں گے پرل آل دا سٹیچز تو یہ رو میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں اب ہماری نائنٹین تھرو ہے رائٹ سائٹ سے تو اب ہم نے سیونٹین سٹیچز سیدھے بنانے ہیں ہوں پرل آل دا سٹیچز بنا لیتیچز Lets اوٹیچز اور یہ سیونٹین پرل آل دا سٹیچز بنا لیتیچز آلینawان اوٹیچ سٹیچز بنا لیتیچز بنا لیتیل آلینہ پرل آلینہ کمپل ملعا تر تیچز بناتیچز بنایا اور دیکھیں اس طرح سے کیا رہیں گے اب یہ پھر 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 اور 17 دے گے نٹ 17 اور یہ 17 سٹچے سیدھے بنا کے یہ رو کمپلیٹ کریں گے اب رونگ سائٹ سے 20th رو اور یہ ہمارے 17 سٹچے ہیں یہ ہم اٹھے بنا لیں گے پرل 17 تو یہ بنا لیتی ہوں میں اب دیکھیں 17 سٹچے میں نے بنا لیے اب ہمارا یہ والا فند آ گیا اس کو بنا پونے اتاریں گے سلپ 1 پرل 17 سلپ 1 پرل 17 اور پھر یہ 17 فندیں اٹھے بنا کر کے یہ رو کمپلیٹ کریں گے اب ہماری ہے 21st رو رائٹ سائٹ سے تو یہ رو ہم پورے سٹچے سیدھے بنائیں گے اس رو میں ہم کوئی ڈکریزیں نہیں کریں گے اور اب ٹوٹل سٹچے ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں ہمارے پاس کتنے ہیں 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 30 31 32 33 34 35 اب ہمارے پاس ٹوٹل 35 سٹچے ہیں اور اب ہم یہ نیٹ 35 سٹچے ہیں پوری رو ہم صدھی بنائیں گے اب ہم نے بیچ میں ڈکریزیں نہیں کرنی یہ والا فندہ بھی میں دکھا دیتی ہوں آپ کو کیسے بنانا ہے اب دیکھیں یہاں پر ہم ڈکریز نہیں کریں گے اسے بھی ہم اس طرح سے سیدھا بنا لیں گے اس طرح سے تو یہ رو میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں اب رونگ سائٹ سے 22nd رو پرل آل دا سٹچے ہیں تو اس رو میں سارے فندے اُلٹے بنائیں گے اب ہم نے کوئی بھی فندہ بینا بونے نہیں اتارا اتارنا اس میں کوئی فندہ سلپ نہیں کریں گے پورے فندے اُلٹے بنائیں گے پرل آل دا سٹچے ہیں اب ہمارے تیس می سلائے 23rd رو رائٹ سائٹ سے پرل آل دا سٹچے ہیں تو یہ ہم اُلٹے فندے بنائیں گے سارے اُلٹے فندے سارے بنائیں گے کوئی انکریز نہیں ڈکریز نہیں تو اس طرح سے ہم دیکھیں یہ رو بنائیں گے پرل آل دا سٹچے ہیں تو یہ رو میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں تو دیکھیں فرینڈ جی اس طرح سے بن رہا ہے اب ہماری رونگ سائٹ سے 24th رو 24 میں سلائے اور یہ بھی اُلٹی بنائیں گے پرل آل دا سٹچے ہیں سارے فندے اُلٹے بنائیں گے تو اسی طرح یہ رو کمپلیٹ کریں گے فرینڈز اب ہماری ہے 25th رو اور اب دیکھیں ہم نے یہاں پر جالی بنانی ہے ڈوری ڈالنے کے لئے تو نیٹ وان ایک فندہ سیدھا بنائیں گے یار نوبر تھرڈ کو آگے لائیں گے اور دو فندے سیدھے بنائیں گے یہاں پر جالی بنگے یہاں پر ہم نے تھرڈ آگے لائے ایک جالی بنیں اور یہاں پر دو کا ایک ہو گیا اگر ایک فندہ سیدھا بنائیں گے تو یہ ہی ہمارا ریپیٹ پیٹن ہوگا یار نوبر نیٹ ٹو ٹو گیدھر نیٹ وان اب پھر ہم تھرڈ آگے لائیں گے دو کا ایک کریں گے اس طرح سے ایک فندہ سیدھا بنائیں گے اتنا ہی ہم ریپیٹ کریں گے تھرڈ آگے لائیں گے دو کا ایک کریں گے یہاں پر جالی بن جاتی ہے ایک فندہ بڑھ جاتا ہے ایک کم ہو جاتا ہے نیٹ وان یار نوبر نیٹ ٹو 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 ٹ آگے لائیں گے دو کا ایک کریں گے سیدھا ایک پھندہ سیدھا بنائیں گے اسی طرح ہم کرتے جائیں گے اور دیکھیں اب یہاں پر ہمارے پاس دو کا ایک کیا ایک پھندہ سیدھا پیٹ پیٹن اوور ہو گیا اور ایک پھندہ ہمارا رہ گیا اس کو بھی ہم سیدھا بنائیں گے اور اب ہماری ہے یہاں پر 26th رو رونگ سیدھا تو یہ سارے پھندے اوٹے بنائیں گے دیکھیں یہ والا پھندہ اوٹا اور یہ جالی والا پھندہ اسے بھی ہم اس طرح سے بنا لیں گے تو سارے پھندے اوٹے بنائیں گے دیکھیں اس کو ایسے بنا لیں گے پرل آل دستی چی تو یہ رو میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں دیکھیں اب اس طرح سے ہماری یہ جالی بن گئی ہے اور اب ہماری رہ رائٹ سائیڈ سے ہے 27th رو اور یہ رو ہم اوٹے پھندوں کی بنائیں گے اس طرح سے پرل آل دستی چی سارے پھندے اوٹے بنا کر کے یہ رو کمپلیٹ کریں گے پھرین دیکھیں یہ اس طرح سے بن گیا ہے اور اب ہماری رونگ سائیڈ سے رو ہے 28th اور اب ہم نے کلر سیکنڈ اٹیچ کر لیا ہے اور یہاں پر ہم بنائیں گے انٹی سٹی چیز پرل آل سٹی چیز تو یہ رو میں بنا لیتی ہوں اب ہماری ہے 29th رو رائٹ سائیڈ سے تو یہ اوٹے سٹی چیز بنائیں گے پرل آل دستی چیز سارے پھندے اوٹے بنا کر کے یہ رو کمپلیٹ کریں گے پھرین دیکھیں یہ اس طرح بن گیا اور فرینڈز اب ہم نے یہ یلو کلر کی ایٹ روز اور بنائیں گے دو روز کی ایک یہ ہماری سٹرائپ بنتی ہے ایک دھاری بنتی ہے تو ہم نے فور سٹرائپس اور بنانی ہے تو یہ میں بنا لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہم نے ٹو روز پہلے بنا لی تھی اب میں نے یہ بنائی ہے ٹو فور سکس اور یہ سیاون اب میں نے اس کی سیاون ڈوز اور بنائی ہے اور اب ہماری ہے رونگ سائیڈ تو رونگ سائیڈ پہ ہم اسے مائنڈ آف کر دیں گے یہ فندے بند کر دیں گے تو دو کا ایک کریں گے اس کو اس نیڈل پہ لے کے جائیں گے دو کا ایک کر دیں گے تو اسی طرح یہ سارے سٹیچیں جو ہے بائنڈ آف کر دیں گے دیکھیں یہ اس طرح سے بائنڈ آف ہو جائے گا تو یہ میں بائنڈ آف کر دیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں فرنز یہ ہمارا بائنڈ آف ہو گیا ہے اور اب ہم اسے سٹیچ کریں گے تو سٹیچ دیکھیں یہاں سے ادھر کو اس طرح سے سٹیچ کریں گے یہ نیچے جو یہاں سے ہم نے سٹارٹنگ کی تھی یہ والی سائیڈ یہ سٹیچ کر کے پھر یہ والا جو ہے سائیڈ یہ سٹیچ کر لیں گے تو یہ میں سٹیچ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں پھرنز دیکھیں یہ میں نے سٹیچ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں شیپ اس طرح سے اس کی بنے گی اور فرنز اب ہم اس کا دوسرا پیس بھی ریڈی کر لیں گے اور اس کے لئے یہ ڈوری بھی بنائیں گے اور ڈوری ڈال لیں گے اس میں دیکھیں اب یہ میں ڈوری بنا رہی ہوں اس طرح سے اب میں نے سنگل سنگل تھرڈ لیں اگر آپ تھک بنانا چاہتے تو یہ بھی ڈبل تھرڈ لیجئے یہ بھی ڈبل تھرڈ لیجئے اور اس طرح سے اس کے ساتھ میں نے پیجامی بنائی ہے اس میں میں نے ڈبل ڈبل تھرڈ ہی لیے ہیں تو ایسے ہم بنائیں گے یہ ایسے ڈال لیں گے ایسے لائیں گے اس طرح سے اس کو ایسے اس کا جو ڈوری بنانے کی ویڈیو لگ سے بھی میرے چینل پر ہیں اور فرنس وہ میں ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور دیکھیں اس طرح سے یہ ڈوری بن رہی ہے اس طرح بناتے ہوئے ہم ریکوائرڈ لیندھ کمپلیٹ کر لیں گے ایک ڈوری یہ میں نے بنا لیا ہے آپ دیکھتے ہیں سائز اور یہ دیکھیں یہ سائز ہمارا ایک دو چین اور بنا لیتے ہیں اور فرنس یہ سائز دیکھیں اس طرح سے آپ میزر کر لیجئے ایسے انداجی سے یہ بنا لیجئے جتنی آپ بڑی بنانا چاہتے ہوں تو فرنس یہ ٹو چینز میں نے اور بنا لی اب ہم یہاں پر دیکھیں اسی ڈبل چین سے ہی اس طرح سے یہاں سے نکال دیں گے اور یہاں سے ہم کٹ کر دیں گے یہ تھریڈ تو یہاں پر تھےڈ کٹ کر کے یہاں پر ایک نوٹ یا دو نوٹ ہم لگا دیں گے تاکہ یہ چین ہماری کھلے نہیں اس طرح سے یہاں پر ایک اور لگا دیتے ہیں اور ادھر ایک نوٹ لگائی ہوئی ہے ہم نے سٹارٹ کرتے ہوئے اور ایک نوٹ اور لگا دیتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا چھوڑ کر کے کٹ کر دیں گے اس طرح سے اور ایسے ہی ایک ہے یہ اب دونوں ہماری دوری جاتی ہیں اب ہم اسے انسٹ کریں گے اس میں آپ دیکھئے فرینڈ اس میں دوری انسٹ کریں گے یہ ہمارا سینٹر ہے یہ والا دیکھئے یہ سینٹر ہے تو یہاں سے ہم اس طرح سے ڈال لیں گے اور ایسے نکال لیں گے اور پھر ہم نیکسٹ ہول میں سے نکال لیں گے ادھر کو اب ہم یہ اندر کی سائٹ تو اسی طرح ہم یہ ڈالتے جائیں گے دیکھئے اس طرح سے ڈال لیں گے اس میں تو فرینڈ دیکھئے یہ میں نے اس طرح سے ڈال دی ہے اور یہاں پر فرینڈس میں نے اس کا سیکونس چی کرنے کے لئے یہاں پر ایک ہول چھوٹ دیا تو دیکھئے کچھ ایسا اور لگ بھی نہیں رہا تاکہ ہماری یہاں پر جو سمٹری ہے وہ ٹھیک رہے تو دونوں بوٹیس ہماری ریڈی ہو گئی ہے تو بنائیے آپ بھی اسے ننے مرنوں کو پہنائیے گفٹ دیجئے تو اوکے فرینڈس بائی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں